اللہ الرحمن الرحیم حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ جو مشہور بزرگ اور حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں ان سے ایک مرتبہ حضرت شیخ نے دریافت کیا کہ حاتم کتنے دن سے تم میرے ساتھ ہو انہوں نے عرض کیا کہ تیتیس برس سے فرمانے لگے کہ اتنے دنوں میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا حاتم رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا آٹھ مسئلے سیکھے ہیں حضرت شقیق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اتنی طویل مدت میں صرف آٹھ مسئلے سیکھے میری تو عمر ہی تمہارے ساتھ زائے ہو گئی حاتم رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور صرف آٹھ ہی سیکھے ہیں جھوٹ تو بول نہیں سکتا حضرت شقیق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ وہ آٹھ مسئلے کیا ہیں نمبر ایک میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کو کسی نہ کسی سے محبت ہے بیوی سے اولاد سے مال سے احباب سے وغیرہ وغیرہ لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے اس لیے میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی ساتھ ہی جائے اور مرنے کے بعد بھی مجھ سے جدا نہ ہو حضرت شقیق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت اچھا کیا نمبر دو میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن پاک میں دیکھا سور نازیات اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے آخرت میں کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد حق ہے میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا یہاں تک کہ وہ اللہ کی اطاعت پر جم گیا نمبر تین جین میں نے دنیا کو دیکھا کہ ہر شخص کے نزدیک جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے بہت محبوب ہوتی ہے وہ اس کو اٹھا کر بڑی احتیاط سے رکھتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا ما اندکم ینفد وما انداللہ باق سور نحل کی آیت نمبر چھانوے جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا خواہ وہ جاتا رہے یا تم مر جاؤ ہر حال میں وہ ختم ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے اس آیت شریفہ کی وجہ سے جو چیز بھی میرے پاس کبھی ایسی ہوئی جس کی مجھے وقات زیادہ ہوئی وہ پسند زیادہ آئی وہ میں نے اللہ کے پاس بھیج دی تاکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے دال میں نے ساری دنیا کو دیکھا کہ کوئی شخص مال کی طرف اپنی عزت اور بڑائی میں لوٹتا ہے کوئی حسب کے شرافت کی طرف کوئی فخر کی چیزوں کی طرف یعنی ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے اندر بڑائی پیدا کرتا ہے اور اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا انہا اکرمکم انداللہ اتقاقم سورہ حجرات آیت نمبر تیرہ اللہ تعالیٰ نے کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پریزگار ہو اس بنا پر میں نے تقوی اختیار کر لیا تاکہ اللہ جل شانہو کے نزدیک شریف بن جاؤں نمبر ہاں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے پر تعان کرتے ہیں عیب جوئی کرتے ہیں برا بلا کہتے ہیں اور یہ سب کا سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر حسد آتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ شانہو کا ارشاد دیکھا ناہنو قسمنا بینہم مئی شتہم سور الزخرف آیت بتیس دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے اور اس تقسیم میں ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے تاکہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کام لیتا رہے سب کے سب برابر ایک ہی نمونے کے بن جائیں تو پھر کوئی کسی کا کام کیوں کرے کیوں نوکری کرے اور اس سے دنیا کا نظام خراب ہو ہی جائے گا میں نے اس آیت شریفہ کی وجہ سے حسد کرنا چھوڑ دیا ساری مخلوق سے بے تعلق ہو گیا اور میں نے جان لیا کہ روزی کا بانٹنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے اور جس کے حصے میں جتنا چاہے لگائے اس لیے لوگوں کی عدابت چھوڑ دی اور یہ سمجھ لیا کہ کسی کے پاس مال کے زیادہ یا کم ہونے میں ان کے فعل کو زیادہ دخل نہیں ہے یہ تو مالک الملک کی طرف سے ہے اس لیے اب کسی پر غصہ ہی نہیں آتا واو میں نے دنیا میں دیکھا کہ تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی سے لڑائی ہے اس سے لڑائی ہے کسی نہ کسی سے دشمنی ہے میں نے غور کیا تو دیکھا کہ ہفتالا شانہو نے فرمایا انس شیطان لکم ادوون فتخزوہو ادو ادوہ سور فاطر آیت 6 شیطان بلا شبہ تمہارا دشمن ہے پس اس کے ساتھ دشمنی ہی رکھو اس کو دوست نہ بناو پس میں نے اپنی دشمنی کے لیے اسی کو چن لیا اور اس سے دور رہنے کی انتہائی کوشش کرتا ہوں اس لیے کہ جب ہفتالا شانہو نے اس کے دشمن ہونے کو فرما دیا تو میں نے اس کے علاوہ سے اپنی دشمنی ہٹا لی سات نمبر زید میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق روٹی کی طلب میں لگ رہی ہے اسی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ضریل کرتی ہے اور ناجائز چیزیں اختیار کرتی ہے پھر میں نے دیکھا کہ اللہ جل شانہو کا ارشاد ہے وما من دعابت فی الارض الا علی اللہ رزق و حاب سورہ حود آیت نمبر 6 اور کوئی جاندار اور کوئی جاندار زمین میں چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ تعالیٰ کی ذمہ نہ ہو میں نے دیکھا کہ میں بھی انہی زمین پر چلنے والوں میں سے ایک ہوں جن کی روزی اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے پس میں نے اپنے اوقات ان چیزوں سے مشغول کر لیے جو مجھ پر اللہ کی طرف سے لازم ہیں اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذمہ تھی اس سے اپنے اوقات کو فارق کر لیا نمبر آٹھ میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کا اعتماد اور بھروسہ کسی خاص ایسی چیز پر ہے جو خود مخلوق ہے کوئی اپنی جائدات پر بھروسہ کرتا ہے کوئی اپنی تجارت پر اعتماد کرتا ہے کوئی اپنی وسط کاری پر نگاہ جمائے ہوئے ہیں کوئی اپنے بدن کی صحت اور قوت پر کہ جب چاہے جس طرح چاہے کما لوں گا اور ساری مخلوق ایسی چیزوں پر اعتماد کیے ہوئے ہیں جو ان کی طرف خود مخلوق ان کی طرح خود مخلوق ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَا حَزْبُهُ سورِ طلاق آیت تھی جو شخص اللہ تعالیٰ پر توقل اور اعتماد کرتا ہے پس اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہے اس لئے میں نے بس اللہ تعالیٰ پر ہی توقل اور بھروسہ کر لیا حضرت شقیق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاتم رحمت اللہ علیہ تمہیں حق تعالیٰ شانہو توفیق اتا فرمائیں میں نے تورات انجیز زبور اور قرآن عظیم کے علوم کو دیکھا میں نے سارے خیر کے کام انہی آٹھ مسائل کے اندر پائے پس جو ان آٹھوں پر عمل کر لے اس نے اللہ تعالیٰ شانہو کی چاروں کتابوں کے مضامین پر عمل کر لیا اس قسم کے علوم کو علماء آفرت ہی پا سکتے ہیں اور دنیا دار عالم تو مال اور جہا کے ہی حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادے عمل کی توفیق نصیف فرمائے ایمان پر خاتم نصیف فرمائے